آج میرا اس جگہ پر اور میری جوپ کا لاسٹ ڈے ہے تو چلی اپنی پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اتاتے ہیں اپنی شیلف اور اس کو کہیں پر سیف جگہ پر رکھتے ہیں اور بعد میں اس کو پیک کریں گے اس پر میرے بوسٹی کیوب پڑے ہوتے ہیں اور ایک رناللو کی پکچر پڑی ہوئی تھی تو چلی اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں یہ میری سوف فلائٹ ہے اور اس کی حالت چیک کریں سامنے سے دوسخات ہے پیچھے سے جب تک میں اپنی سوف فلائٹ کو پیک کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس بیگ میں ہوایا آئیں گے سارے کیوبز تو ان گھوٹی بھی رکھتے ہیں یہ کیوبز بھی اس کے اندر بھی کیوبز ہیں ہمارے روم کی پیکنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو چلیئے اب چلتے ہیں آفیس میں آفیس پہنچنے کے بعد ہم نے اپنا دراز کھولا اور دراز کے اندر میرا کیوب میرا موبائل کا کور اور بومرینگ وغیرہ پڑے تھے تو سب کو میں نے نکال کر بائی رکھ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو اپنے بیگ میں ڈالا اور بیگ کی پیکنگ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا فٹبال اٹھایا اور پھر میں نے اس جگہ پہ اپنی لاسٹ ویڈیو شوٹ کی اور اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں اپنے روم میں روم میں جانے کے بعد ہم نے کچھ کیوبز کی اور اس کے بعد تھوڑی گپ شپ لگائی اور پھر ہو گیا افتاری کا ٹائم اس کے بعد میں اور میرا دوست چلے گئے افتاری کی کچھ چیزیں لینے اور چیزیں لینے کے بعد پھر ہم نے پک کرنا تھا اپنے دوسرے دوستوں کو جو اس چوک پر کھڑے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو پک کیا اور میران میں جتنے بندے آ سکتے تھے ہم نے اتنے بیٹھائے جیسا کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے کہ میں یہ ویڈیو میران کی ڈگی سے بنا رہا ہوں پھر دوست نے بولا چلے ہمارے گھر چلتے ہیں اس کے گھر کیا سفر ہم نے تھوڑی دیتا ہے کیا اور پھر پہنچ گئے اس کے گھر جب دوست کے گھر پہنچے تو اس نے بولا کہ تم دو منٹ پائر ویٹ کرو میں افتاری تیار کر کے تمہیں اندر بلاتا ہوں تو انتظار اتنا لمبا ہو گیا کہ سائرن بچ گیا سائرن بچنے کے بعد میرا دوست آیا اور بولا چلو اندر آؤ غریب ہے تمہیں کھانا کھلا دوں ہم نے اپنے دوست کی اس بات کو بالکل مائن نہیں کیا اور ہم نے اپنا روزہ افتار کیا افتار کرنے کے بعد ہم نے خجوری کھائی دی کہ ہمارے دوست نے بولا چلو بس کرو نماز کا ٹائم ہو گئے پھر ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہم واپس آئے تو ہمارا دوست ہمارے لیے ایک چیز لے گیا رہا تھا جو آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے بریانی پھر ہم نے آؤ دیکھانا تاؤ پھر ہم نے بریانی کھانا سٹارٹ کر دی اور بریانی بہت زبردست بنی ہوئی تھی اور یہ تعریف میں نے اس لیے کیے تاکہ ہمارا دوست ہمیں بار پر بلائے یہ نہ ہوگی اگلی بار بلائے ہی نہ اور لازم میں ہم نے ہوتل جا کر چائے پی اور چائے پینے کے بعد ہمارا بلوگ ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں